دیوکی کے سپتم گربے میں بھگوان سیس نانجی پڑھا رہے ہیں بھگوان کہتے ہیں سیس جی اب کی وار تم بڑے بھئیہ بنو ہم چھوٹے بنیں گے کیونکہ رامہ وطار میں تم نے چھوٹے بن کے بہت سیوہ کر لی ہماری تھوڑی سی سیوہ ہم کو بھی کرنے تو بھائی اس لئے دعو سری سیس جی کو پہلے بھیجا اور یوگم آیا کو بلا کے بھگوانے کا دیوی جی ایک کام تمہیں کرنا ہے کیا تم جاؤ اور دیوکی کے گرب میں بیراجمان سیس جی کو آکرشت کر کے روہنی کے گرب میں اسطحفت کرو اور تم یہ سوڈا کی بیٹی بن جاؤ تمہیں کنس اشٹم سنتان سمجھ کے مارنے کا پریاس کرے گا تو تم اشٹ بجی بن کے پرگٹ ہو جانا پھر دیکھو تمہاری پوجہ درگا مئیہ چند کا مئیہ ساردہ مئیہ امی کا مئیہ بھگوان جانے کتنی مئیہ بن کے گھر گھر پوچھتی رہو گی یہی تمہارا پارتوں سے کہے انام یوگم آیا پرسند یوگم آیا نے وہی کیا جو پربو نے عادش دیا اور کنس کو بھرم ہو گیا کہ دیوکی کے سبتم گرب کا اپنے آپ ہی پتن ہو گیا اب اسٹم گرب میں پربو پدارے دیوتاؤں کو پتا چلا کی بھگوان گرب میں آگئے دیوکی ماں کے تو سارے دیوتاں گرب میں بیراجمان بھگوان کی استطیق آنے کے لیے گرب گرہ میں پرگٹ ہو گئے اور گروست گووین کا استون کرنے لگے آئیے ہم اور آپ بھی دیوتاؤں کے ساتھ مل کر کے گروست پربو کا بندن کریں گے اور دیان رکھیں گے ابھی بھگوان گرب میں ہی ہے پرگٹ نہیں بھئے اور پرگٹ ہو بھی جائیں تو ابھی حلہ مت مچانا حلہ تو گوکل میں مچے گا مدھرہ میں نہیں بھگوان جب تک سکو سل مدھرہ سے گوکل نہ چلے جائیں تب تک رپا کر کے آپ بلکل حلہ نہ مچائیں سانتی سے بھی راجے رہیں اُتھ سب بعد میں ہوگا ابھی تو ہم دیوتاؤں کے ساتھ مل کے بھگوان کا سواغتگان کریں گے سواغتم کرشنا سرناگتم کرشنا سواغتم کرشنا شرناگتم کرشنا سواغتم کرشنا شرناگتم کرشنا شرناگتم کرشنا شرناغتن پریشنا شرناغتن پریشنا شرناغتن پریشنا ساگتن پریشنان جرناغتن پریشنان ستی گا رہے ہیں دیو کا ست یا پردن ست یا پرندی سر ست یا نیم کی ہی دن کی سر ست یا ست یا پردن ست یا پرندی سر ساگتن پریشنان شر آگتن پریشنان ساگتن پریشنان شر آگتن پریشنان من موہ نا پریشنان مدسو دینا 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 پریشنان ساگتن سو ساگتن شر آگتن پریشنان شر آگتن پریشنان شر آگتن پریشنان سر آگتن پریشنان شر آگتن پریشنان سرنظرمان بریشنان شر آگتن شر آگتن سا سرف عام تریشنان شر آگتن سو سار آگتن پریشنوع شار آگتن پریشنان سو ستمتن سو ستように شر آگتن شر آگتن شنا classrooms سواگتن سو سواگتن شرناگتن پریشن شرن آگتم پریشما 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 شرن آگتم روحانی نقشر ہرشن یوگ آگیا ببکرن آگیا مدھراتری بارہ بجے کا سمیں ہو گیا ساری پکرتی نب بدھو کی بھاد بھگوان کے سواگت میں ساودھان سسجد بھادوں کا مہینہ ہے پھر بھی ندیوں کا جل پرم پاون نرمل ہے رات کے بارہ بج رہے ہیں پھر بھی سروبر میں کمل کھل رہے ہیں اسٹمی تیتھی ہے پھر بھی چندرما پونما کی طرح چمک رہے ہیں ساری پکرتی پربو کے سواگت میں بڑے ادھکاری جب آتے ہیں تو کرمچاریوں کی چھٹی بھی رد کر دی جاتے ہیں یوٹی پر آ جاؤ ہمارے کشن کنہیا رات کے بارہ بجے آ رہے ہیں تو بیسے تو دن میں کھلنا کمل کا کام پر پربو رات میں آ رہے ہیں تو کمل بھی رات میں کھل کے بھگوان کا ازواگت کر رہے ہیں اسٹمی تیتھی پر چندرما آدھے نجر آتے ہیں پر اسٹمی میں کنہی آ رہے ہیں تو خوشی کے ہمارے چندرما تو پورے پرفلت ہو رہے ہیں پورما کی طرح اور دوسری خوشی ایک بات کی اور بھی ہے کی ہمارے بنز میں آ رہے ہیں چندر منزی ہیں ہمارے کشن کنہی رام جی آئے نومی میں تو حضیحام جی آئے اسٹمی میں رام جی آئے دن میں تو حضیحام جی آئے رات میں سب معاملہseason اولٹا ملے گا آپ کو رام جی دن میں اس لئے بھی آئے کہ سوری بنزی تھے اس لئے سوریدیو کو دن کے بارہ وجہ پرزند کی آ رہے ہیں حضیحام جی آئے رات میں کیونکہ چندرمنزی ہیں ایک بات اور رام جی جب آئے تو خسی کے مارے سوری بھگوان ایک مہینے تک ٹکر ٹکر دیکھتے ہی رہے دنیا ناچتی رہی اور چندرمہ روتے رہے بھگوان بولے تو کیوں روتا ہے مہارات دن بھاگے پر رو رہا ہوں کیوں بولے ایک مہینہ سے لانے میں لگاؤں گی آگے ہی نہیں گھسک رہے اور جب تک یہ نہیں گھسکیں گے تب تک ہمارا نمبر کیسے آئے گا ہم درزن کیسے کریں گے ماں سے دیو سکر دیو سبھا مرم نہ جانا کو رت سمیت روی تھا کے ہو نشاک بن بیدی ہو تو جب تک سوریہ دیو آگے نہ کھسکیں تب تک چندر درزن کیسے پاکیں اس لئے رو رہے بھگوان بولے تو بھی مد ہو یہ ایک مہینہ رکھے تو تم چھ مہینہ رکھنا اگلا آوتار ہم تمہارے زمین میں لیں گے رات کے بارہ بزر چندرما خوش ہو گیا اچھا پربو اگلا آوتار میرے زمین میں ہونا چاہیے دھیان رکھئے بھگوان بولے دھیان رکھوں گا اچھا پربو تو اس جنب میں کس تو ہم کو خوشی کا ایک کارن دیجئے کس بات پر ہم خوشی ہو بھگوان بولے ایک بات اور ہم بھلے ہی سوری بنس میں پرگٹ ہوگئے سوری بنسی رام ہیں پر تیرا نام صدا میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا لوگ مجھے رام چندر کہہ کے پکاریں گے سوئی چندرما خوش ہو گیا باز باز مہاراج بات بن گئی اس عبتار میں میرا نام سویکار کیا اگلے عبتار میں کال کا دھیان رکھئے گا تو اسی دھیان کو رکھتے ہوگے بھگوان رات کے بارہ بجے چندرما کو پرزن کرنے آیا ہے ایک کارن اور بھی ہو سکتا ہے کیا بولے رام جی ہیں راج گمار دن دہاڑے چلی آئے اور زیام جی نمبر ایک کے مہا چور اور چوروں کا زب سے بڑی عظم ہے رات کے بارہ بجے کا اس لئے چوراگر گھنے بھگوان کرشن کا نہیں ہے ساری پرکرتی گوویند کے سواگت میں سوسجت ہو گئی بھگو بھائیو سخص پرسہ سیت المند سغند سمیر سنائی سنائی پرواہت ہو رہا ہے اگنی ہوتر کی اگنیاں پر جلت ہو گئی اور ایسی صبح بیلا میں بھگوان دیوکی وسو دیو جی کے سنمکھ بندی گرہ کے مجھ چطر بھج نارین بن کے پرگٹ ہو گئی بھو لکشمین آرین بھگوان جی کیجے دیوکی وسو دیو نے ترنت پرنام کر کے بھگوان کا بندن کیا اسطبل کیا وسو دیو جی کہتے ہیں بیدیتوں سے بھوان ساکشات پرشاہ پرکرتیں پر میں جان گیا آپ پرکرتی سے پرے پرمپورس پرماتما ہی پرگٹ بھے ہو میرے سامنے دیوکی مہیہ عصارہ کرنے لگی جو بات کرنی ہے جلدی کر لو کہیں میرا بھئیا نہ آجا تو بھگوان ہس کے بولے ماں آپ بلکل نہ ڈرئیے ماما جی آتے ہیں تو آنے دیجئے میرے ہاتھ میں بھی تو سودرسن ہے تو جب تک سودرسن کا درسن ہو رہا ہے تب تک ڈرنے کی آبشتہ نہیں اور جب بیٹا بن جاؤں تب میرا دھیان رکھنا تب تک جو کہنا ہے کہو تب تو دیوکی مہیہ بھی ہاں جھوڑ کے اسططی گانے لگی پرمپور میرے کو تو یہ کہی آشر ہو رہا ہے کیا بولے سارے سنسار کو جو اپنے پیٹ میں دھر کے سو جاتا ہے پھر لے کے بعد وہ اتنا بڑا پرماتما میرے پیٹ میں کیسے آ گیا کیسے سما گیا یہی سو سوچ کر کے آشر کرتے ہیں برمانڈ نکایا نرمت مایا روم روم پتی بید کہیں سو مم ارباسی یہ اپہاسی سنت دھیر متی تھیرے نہ رہیں وہی سارے سنسار کو پیٹ میں دھرنے والا پرماتما مم ارباسی میرا ادھر باسی بن گیا یہی سوچ کے مجھے بڑا اشر ہوتا ہے بگوان ہسنے لگے اور بولے ماں مجھے بیٹا بننا تو آپ نے راما وطار میں بہت اچھی ترہ سکھا دیا تھا تو بیٹا تمہیں پٹسے بن جاؤں گا پر ایک بات بہت ضروری کہنی تھی اس لئے چار آدھ کیا گیا پر ہو بولے ماں جیسی بیٹا بنو مجھے ترنت یہاں سے لے کر گوکل میں نند بھون میں چھوڑا نند کے بھون میں کنیا کا جنم ہوا ہے اس کنیا کو اٹھا لانا باقی کسی سے کچھ بھی بلکل نہ گھبڑا اور یوں کہہ کر کے سمجھا کے کہ بھگوان بھوو بھا پرکرتش ششو ایک بلکل ننے سے کنیا بالکرشن بن کر کے دیو کی مئیہ کی گوڈی میں پرگٹ ہو گئے بولو بھا لکرشن لالے کی جے روئے گائے بالکل نہیں شان تو شنیم بھبوب روئے کیوں نہیں رامہ بطار میں تو ایسا روئے کے پورا محلے ہلا دیا اور بھگوان جانتے ہیں وہاں روئے تو رانیاں دھوڑی بدائی لے کے اور یہاں روئیں گے تو لیلے لاتھی ماما جی ٹپک پڑھیں گے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے اس لئے روئے مت سانتے ہی رہو چپ چاپ کلکاریاں بھرنے لگے بھگوان کو اس پاون روپ میں بال روپ میں دیکھ کر دیو کی مئیہ نہردے سے لگائے بس دیو جی نے کہا دیر کرنا ٹھیک نہیں دیوی ترنت ہمیں دو بس دیو جی نے لالا کو لے کر ایک سوپ میں لٹایا اور سوپ سہت پربو کو اپنے سر پر دھارن کیا اور جوں ہی سر پر پربو کو براجمان کیا ہتھ کڑی بیڑی ایک دم کھل گئے لیکن جب چلنے لگے تو دروازیں کھل گئے باہر نکلے تو پہرے دار سب کھر راٹے بجائے کر کے سوئے گئے جی وہ جیسے ہی پرماتما سے اپنا سممند جوڑتا ہے پرماتما کا اس پر شپاتے ہی سارے بھب بندن کھل جاتے ہیں اگیان کے کپاٹ ہٹ جاتے ہیں کام کرودھادی بکار سب ستھل اور سو جاتے ہیں جیب وصدیب کی طرح سدھ ودھ اور مکت ہو جاتا ہے لالا کو لیے نکل پڑے وصدیب جیسی باہر نکلے کے آکاس کے میگھوں نے درسن کیے ہم بھی گھنشیام پربو بھی گھنشیام ہم بھی زاملے یہ بھی زاملے نیل سرور نیل مڑی روپ بھی ایسا ہی نام بھی بیسا ہی اور کام بھی لگ بگ بیسا ہی دنیا جب سو جاتی ہے تو رات میں میگ چپچا پانی برسا جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کب برس گئے ایسی موہ نساس سو بن ہارا جگت کے جیب سوئے پڑے ہیں گوویند کی کرپا دن رات برس رہی ہے پر پتہ ہی نہیں چلتا تو ہم ہم جل برساتے ہیں یہ کرپا برساتے ہیں لگ بگ ہم دونوں میں بڑا سام میں ہیں اس لئے چلو ہم اپنی طرف سے کچھ تو بینٹ چڑھاویں کیا بینٹ چڑھائیں چار بستویں بھگوان کو پسند ہیں پترم پسپم بھلم تویم پتر بھی نہیں ہے پسپ بھی نہیں ہے پھل بھی نہیں ہے پر تویم 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 مانے جل جل تو ہمارے پاس ہے ہم تو نیرد ہیں جل دینے والے ہیں تو چلو جل سے ہی گوویند کا زواگت کرتے ہیں تو پانی کی مند مند فوار ہے چھوڑ کر آکاس کے گھنشے ہم نے پیاری گھنشے ہم کا زواگت کیا بھر سپر جنگ او پانس گر جیتا سے سون بھگار بھار نیوار ین بھڑائی بھار نیوار جو پانے کی خوار ہے آکاسے برسی سیس بھگوان کو لگا میرے ننے سے پربو کئی کشت نہ ہو جائے ہجار پنتان کے چھاتا بن کر پربو کے پیچھے پیچھے سیس بھگوان چل پڑ جیسی کو سدیب جی جمنا کے تر پر پہنچے پربو کو لیے کہ جمنا مہارانی نے اپنے ہونے والے پریعتم کے درزن کیے کالندی کنہیاں کی ہونے والی پٹرانی بہو رانی سوچنے لگی یہی میرے ہونے والے پتی پرمیزور ہیں پہلی بار آ رہے ہیں ہم سے کم چرن تو چھو لوں تو جمنا جی میں چرن چھو لے کے لیے امڑ کر کے باڑ آنے لگے جمنا کا جل سنے سنے بڑھتے بڑھتے کنٹ تک آ گیا بسودیب جی گھوڑ آنے لگے اب کیا ہوگا پربو سمجھ گئے دیوی جی کو چرن جھونے کی پڑ رہی اور پتا جی ہمارے پورے دووے جائے رہے ہیں تو ترنت اپنا پادار بند نیچے کو لٹکا دیا اور پربو کا چرنس پرس ہوتے ہی ترنت پاد پرکشالن کر کے بسودیب جی کے گھٹنوں کے بڑھتنوں کے برابر جمنا جی ہو گئے ہیں بول جمنا مہارانی جی ایک سند کہتے نہیں جمنا جی میں باڑ اس لیے آئی کہ وہ اپنے پریعتم کا مخاربند نے ہارنا چاہتی تھی کہ کم سے کم موں تو دیکھ لوں میرے سوامی جی کیسے ہیں پر جیسے موں دیکھنے کو امڑی جمنا تو پریعتم کا تو مخ دیکھا نہیں سسور جی کی ڈاڑی پہلے دکھائی بڑھ گئی تو سسور جی کو دیکھتے ہی بیچاری سلمندہ ہو کے ان کے چرنوں میں جھک گئی ہیں بولے جمنا مہارانی ایک سند کہنے جمنا جی میں باڑا آئی اپنے پریعتم سے ملنے کے لئے تو پریعتم سے ملنے کو جو امم اٹھی جمنا میں بھگوان اوپر تھے بھگوان نے اوپر سے بیٹھے بیٹھے ایک لات ماری سر میں سرم نہیں آتی پتا جی ہمارے گڑے تمہیں ملنے کی پڑی سسور جی کا کوئی زنکوچ نہیں سوئی بیچاری چرن پرہار ہوتے ہی سسور جی کے چرنوں میں جھک گئی بولے جمنا مہارانی کی جائے ایسے جمنا پار کر کے بس دیب جی نند بھبن پہنچ گئے دھیرے سے جا کر کے لالا کو سلا کر کے لالی کو اٹھا لیا اور باپس جیسی لوٹ کر کے آئے مدھرا جیل کھانے میں جاتے ہی ہتکڑی بیڑی پھر لگ گئی کیبار پھر بند ہو گئے اور کنیا اتنی جوڑ سے گلا پھاڑ کے روئی کہ جتنے پہرے دارتے ساپ ایک دم جاگ گئے ارے آٹھما ہو گیا چلو مہاراج کو خبر کرو دوڑے بھاگے کنس کو زماچار دیئے کنس رات میں ہی سنتے ہی زماچار بھاگا اور جیسے ہی جیل کھانے میں بھی در گزا تو دیوکی کی گودی میں لالا کی جگہ لالی کو دیکھا تو بڑے چکر میں پڑ گیا یہ بیٹا کی جگہ بیٹیا کیسے ہوئی گئی پر میں جھوڑنے والا نہیں آٹھما کوئی بھی ہو بیٹا یا بیٹی میں جھوڑوں گا نہیں کنیا کو جبردستی دیوکی سے چھین لیا آکاس میں گھما دیا گھما کر کے مارنے والا تھا کہ ہاتھ چھوڑا کر کے کنیا اشت بجی بن کے پرگٹ ہو گئی اے پاپی مجھے کیا مارے گا تجھے مارنے والا تو پیدا ہو گیا ایسا کنیا بولی کنس کانپ گیا بہنجی جلدی بتاؤ کہاں پیدا ہوا ہے کس گھر میں کس نام سے کنیا بولی پوری جنم پتری نہیں بتاؤں گا اپنے آپ ڈھوڑ لے نا تیرے آس پاسی پیدا ہوا ہے ماہ یترک وابا پورو سترو ماہ ہنسی کرپنان برثا برث میں بچوں کو مت مار تیرا مارنے والا آ چکا ہے یوں کہہ کے دیوی انتردھا کنس بری طرح گھبڑا گیا دیوکی کے چرنوں میں گر گیا بہن جی معاف کرنا جیبن میں پہلی بار پتا چلا آقاز بانی بھی جھوٹ بولنا سی گئی ہے کسی آقاز بانی نے کہا تھا کہ تیرا لال میرا کال بنے گا اس لئے میں نے تیرے کتنے لال مار دیئے معاف کرنا بہن جی میرے سے بڑی بھاری بھور ہو گئی اور یوں کہہ کے دیوکی وسو دیو کو بندھن مکت کر کے کنس گیا اپنے گھر ہم نند بھون میں کیا ہوا بوجھ رہ دھیان سے پانچ منٹ میں سنو یہاں سے نند بھون کی برج کتھا پرارم ہوتی ہے اب برج کی کتھا آپ کو برج بازا میں ہی سناتے بولو رہ دے رہ دے نند بابا نبی سال کے ڈوکرا ہے گئے پر چھوڑا چھاپروں کوئی نا بھر بولو رہ دے رہ دے جسودہ مئیہ اسی سال کی بڑیہ ایک ای کشت ہے من میں کی لالا نہ آئے کوئی چھوڑا چھوڑا چھاپروں نہ آئے ایک دن سنتن کی منجلی آئی نند بابا نے سبن کو گھر میں بلائے کر کے چکا چکھین مالبور ربڑی چھنائی کھائے پی کر کے مہنچ جی ڈکار لے کے بولے نند بابا پتروان بھو سوئی نند بابا گد گد ہو کے بولے مہاراج جی آپ بڑھاپے میں آسیر بات دے رہے ہو نبی سال کو ڈوکرا ہے گئے اب چھوڑا چھارا کو بھے ہو نہ آئے اب بڑھاپے میں کھائے جائے گو مہنچ جی بولے تیرے کوئی لالا نہ نند بابا بولے مہاراج جب تک تو بھے ہو نہ اب آگے پتہ ہو نہ مہنچ جی بولے تو سن لے بابا ہمارو آسیر بات ہے جب تیرے گھر میں چھوڑا نہ جائے گو تب تک ہم تیروں گھر چھوڑ بے بارے نہ کھا کرو گے مرہ ہرے جمنا کے کنارے منتر جاب کریں انوستان کریں گو پال زنطان کو جاب کریں گ دیکھ چھوڑا کیسے نہ ہو تو بس یوں ہی بڑی چھنائے جا گھٹائیں جا تو بھوجن کر ہم بھجن کریں پھر دیکھ چھوڑا کیسے نہ ہو نند بابا بولے مہاراج آپ کے آسیر بات سے نو لاکھ گئی آئے گھر میں بندار بھرے پڑے ہیں دودھ دہی کہ یہ کئی کمی ہے بس یہ آزیر بات دے تب تو مہاراج نند بابا نے ساری بیوستہ سنت مہنطن کی کر دئی مات بیچارے کو بھجن کریں کو بھوجن کریں بھگوان نے ایسی کرپا کری کہ جسود آجی کو اسی سال کی عوستہ میں پرم لاب پراپ تہے گئے کان کان میں پورے برج منڈل میں خبر لگ گئی گوپین کو جسود آجی کے لالا ہو بھے بھارو ہے خبر لگ گئی گوپین تیاریاں کروے لگیں گوپین نے 84 84 گز کے تو لہنگا جلوائے لئے بڑی بڑی چوندری بنوائیں یادنا جسود آرانی کے لالا ہوئے گو یہی لہنگا چوندری میں جامگی بدھائی لے کر کے سورہ بھائیو نا چھے مہینہ پہلے سے گوپین کی تیاریاں ہوئے لگے گوالن نے بھی چما چم بگل بندی سلوہ کے تیار کر دی سمیں بی تو نند بابا ایک دن نا چھوٹھی زنندہ ارے بھائی آیا سب گھڑی کی کتنی برزن سے راہ دیکھ رہی تی میں تو آج ہی چلوں گی چار مہینہ پہلے سے زنندہ چلی آئی جسود بھاوی کی خوب دوڑ دوڑ کے سیبا کر بے لگی جسود کا مطلب جو سبی کو یس دے واقو نام یسود اور نند کو مطلب نند یا تھی جگدی تھی نند جو سارے جگد کو آنند دے واقو نام نند اور جو آنند نہ دے واقو نام نند بولو رہ دے رہ دے سائے دے کوئی بھاکسالی بھاوی ہوگی جاکو نند سے زگ ملے پر یہ نند نہیں ہے ان کا نام سنند ان کے آتی جسودہ جی نشنت ہو جاتی ہے کہ میری سنند آئے گئی ہم گھر کی کوئی چندہ نہ دوڑ دوڑ کے سنند جی گھر کی سیبا کر رہی ہے آج کب رات میں بسدیب آئے کے چلے گئے نید سب سے پہلے سنند کی کھلی جو آنک کھول کے گھر کے دیکھا درواجے سب گھلے پڑے آرے رام رام یہ درواجے کیسے کھلے رہ گئے کھر یہ گھر کے کام تو بہت میں کروں گی پہلے بھاوی یہ تو دیکھوں جسودہ بھاوی کے کمرے میں جھانک کر سنند جی نے جب جھروکے سے دیکھا تو کیا دکھائی پڑا جسودہ میں آگے تو گھر راٹے بجرے ہو زین آئے اور ادھر پاس میں ایک نیل کمل جیسا ننہ سا لالا پلکاریاں بھر رہا ہے دیکھ کر کہ حیران ہے گئی سنند دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی بھی تر گئی اور جو لالا کی آبھا پربا صوبھا کا جرزن کیا خوشی کے مارے چلاتی بھاگی سبر گوالا دوڑی آئے کہا بھاگی موپے ہاتھ در کے بھولی کچھونا بھاگی آرے تو پھر ایسے کہے کنچل آئی سنند جی بھولی سب بتاؤں گی بھولی پہلے یہ بتاؤ میرے بھئی کہا ہیں ایک بولو نند بابا ارے وہ تو اتھائی پر بیٹھے بیٹھے مالا سٹکا رہے میں آب آلی مل کے آئے ہوں سوئی تو سنند جی اتھائی کی اور دوڑی اور وہاں جا کے کیا دیکھتی ہیں کہ گوالن کے بیچ میں نند بابا برم مہورت سہی مال آلی بھجن کر رہے منتر کون آب اور جیسی سنند جی آئیں ارے بھئی تم مال سٹکا رہے ہو میں کہاں کہاں ڈھولتی پھر رہی تو میں ڈھونڈتی سوئی نند بابا اچھل گئے بہنا تو جلدی بتا سما چار کال آئی بھئی سما چار بعد میں بتاؤں گی پہلے یہ بتا میرے تائیں پریاسہ میں دیر مت لگا پھٹا پھٹ بتا تو بڑھا اپنے کو ذریر کوئی ہارٹ اٹیک نہ جائے تب نند بابا نے کان میں سنند بھئی تیرے گھر میں لالا کو جنم ہے گئے سنند نے اتنا سما چار بتاتے ہی بجائی کان سے کی تھاری ہم سم مل کے پریم سے بجائیں گے تاری بولننج کے لالا دی جائے ترنت بلائیو نائی اے بھئی نائی پورے برج میں لگا دے دوہائی نائی نے ایسی دوہائی لگائی کہ گوپیاں گوالا سات دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے آئے بھاگ لگے بس سنند جی سانتی سنند جی کی خوشی کے مارے تھالی سانتی نہ ہو بھے مارے نو لکھا ہار ملے گو آج بھاگ میں سنند جی جم کے تھالی بھاگ رہی ہے گوپی گوال سما چار پاتے بھاگ چور آسی چور آسی گج کے لہنگ پہنے گوپیاں لیلے بھاگ چلی آئے رہی ہیں گوال دوڑ دوڑ کے نند بابا کو بدھائی دے رہے ہیں اور گوپیاں جسودہ مئیہ کو بدھائی دے رہی ہیں پہلے ہم کہیں گوپیاں کھڑی ہیں بیٹھیں وہ سب بولیں گی اور جب ہم کہیں بابا بدھائی ہو تو سب گوال کہیں گے بابا بدھائی ہو اب دیکھیں گوپیاں کی بدھائی جوڑدار ہے کہ گوال کی ہاں گوپی ہو تیار ہو جاؤ سب گوپیاں بولیں گی گوال سب سند بیٹھے رہے تو گوپیاں بدھائی دیتی بھئی جسودہ مئیہ تے بولیں کیسے بولیں مئیہ بدھائی ہو مئیہ بدھائی ہو ایسے بدھائی نہیں جوڑدار بدھائی دیو کہ برسانے میں آواز پہنچ جائے دوبارہ بدھائی دیو گوپیاں کے لئے مئیہ تے گوپیاں بولیں کیا مئیہ بدھائی ہو مئیہ بولی بہن آؤ بار بار بدھائی ہو تم سب کے آسی سال کے بڑھا پہ میں یا صبح گھڑی دیکھ بے کو ملی تم سفن کو آسی رواد کو یہ چمت کار ہے بہن اب آگئے ہمارے موچھن بارے گوالا ہاں بھائی برجواز بات خراب نہ ہے جائے اپنی موچھن کی بات ہے سب رے گوالا نند بابا تے بولے کہ بولے بیسے تو جتنے بھی بابا بدھائی ہو مارے بھجوازی ہو گجب کر دی ہو ان میں تو نند بابا کے سنگی ساتھی مارا جیسے لگ رہے ہیں جیسے سولہ سال کے راج کمار رہ گئے ہوں خسی کے مارے سب والا نند بابا کون دے دے پدائی گھیرتے جائے رہے ہیں ایک والا بولو بابا آج تکو ناچنو پڑے گو نند بابا بولے بھائی نبی سال کے ٹوکر آگ ہم کب نائے نائے بابا آج تو کچو ہے جائے نائے مانے تو نند بابا بچارے تیار ہے گئے ایک ہاتھ کمر پہ دھر دی ہو جو ٹھمکا لگ نند بابا نے ایک والا دہی کو دیو میرو مہڑو ایک سو گوالا ہس کے بولے بابا دہی میں نہ کئی چھوڑا کو پہلی بار مو دیکھنو چاہیے جے بات ہے تب تو بڑی کرپا گری لالا تین نند جو گوالا نے آ پکڑے کہ لوگ نے ناچن کو بی وسائے مو دو بھرے کس پھیک چلے تب نند بوا سو کے من بھائے ناچت دیکھ کے نند بوا سو ناچت ناچ او مانگن چھائے کاؤ نلا جد دین اند کے اوپر ڈار دی یو سو نو گ ہسائے بھائی ہو کاؤ جھولے پل نا جھ کدھی رے جھوٹ آ دی کاؤ جھ پل نا نک دی رے جھوٹ دی جو میرو لالا جھ رے پل نا نک دی رے جھوٹ دی جو نک ہو رے جھوٹ دی جو نک دی رے جھوٹ جھو نک ہو رے جھوٹ میک دھیریں جھوٹا دی جو میروں دالا میروں پانا کنھیاں دی جو کنھیاں جولے پلے نانک دھیریں جھوٹا دی جو لے بس دیم چلے گو کلکو لے بس دیم چلے گو کلکو لے بس دیم چلے گو کلکو میک دھیریں جھوٹا دی جو میک دھیریں جھوٹا دی جو میک پانا کنھیاں جولے پلے نانک دھیریں جھوٹا دی جو لے بس دیم چلے گو کلکو میک دھیریں جھوٹا دی جو میک پانا کنھیاں جولے پلے نانک دھیریں جھوٹا دی جو میک پانا کنھیاں جولے ہترا میں ہری جنم لیو ہے ہترا میں ہری جنم لیو ہے ہترا میں ہری جنم لیو ہے میروں لالا جھولے پہلے نانک دینے جو نہ دی جو ہری جنم لیو ہے ہری جنم لیو ہے موسیقی 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 کچھ خبری یہ سب کو سناو کچھ خبری یہ سب کو سناو جھلر سنکھ نگاڑے بجاؤ جھلر سنکھ نگاڑے بجاؤ جھلر سنکھ نگاڑے بجاؤ گاؤرے گاؤ گونگاڑ بجھائی بجھے گوکن میں بیا یہ سوچا جائی بجھے گوکن میں گاؤرے گوکن میں گاؤرے گوکن میں گاؤرے گوکن میں چلو چلو ننگ بابا کی دوارے چلو چلو ننگ بابا کی دوارے چلو چلو ننگ بابا کی دوارے بابا کی دوارے یا شودہ کی دوارے بابا کی دوارے یا شودہ کی دوارے لالا تہاریں گے آج بجھائی بجھے گوکن میں لالا تہاروں نے آج بجھائی بجھے گوکن میں بیا یہ سوچا جائی بجھے گوکن میں بادائی بجھے گوکن میں بادائی بجھے گوکن میں بادائی بجھے گوکن میں بیا یہ سوچا جائی 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 بجھے گوکن میں سرگو کل میں دھونم دھڑا کا سرگو کل میں دھونم دھڑا کا لال انوخہ یہ شدہ مانکا لال انوخہ یہ شدہ مانکا نظر نہ لگ جائے لال بادھائی باجے گو کل میں نظر نہ لگ جائے لال بادھائی باجے گو کل میں یا یا سدہ جائے لال بادھائی باجے گو کل میں یا یا سدہ جائے لال بادھائی باجے گو کل میں موسیقی 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 میاں لٹا بے گلہار بہتائی بجے گو کل میں میاں لٹا بے گلہار بہتائی بجے گو کل میں 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 موسیقی 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 شریمان مورلی دھر جی راتھی شری بیاس جی مہراج کو پگڑی پینا رہے ہیں موسیقی موسیقی آجی اور شریمان مانک چند جی راتھی مال چند جی راتھی شریمان مال چند جی راتھی مہراج جی کو سالی پینا رہے ہیں مال چند جی بیری آواز سن رہے ہو تو آئیں موسیقی موسیقی شریمان گجینان جی راتھی جی میں مارا جی تو سالی پینای ہے موسیقی ننڈ کے آنم بھی بھائیو جے کنڈیاں آلکھیں جب کی دینے ہونا دینے ہو ہی دینی پاہتے ہیں جب کی دینے ہونا 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 کہے دھورن کو ہی وہ نہ کن من کو مورسی دھورن کو ہی وہ لائٹ روچ پو مورسی کہے ہیں ہرنس کی آمند بھول تے کنی آنو سی کہے ہیں ہرنس کی آنم بیو imagتے کنی آنو سی جتن کی عہار دیئے جائے پیانی آنو سی جتن کی عہار دیئے جائے پیانی آنو سی اور اکتلا دینے دینی مکتا مالے تھے رتن کی اے ہار دیئے گائے بیانی ہار دے یہانند بھیا جے کنھی آنا یہیندگ ہےانند بھیا جے کنھی آنا عنگ بھیا جہو ندلان یہ نند کے آنند بھائیو جے ہوندے لالکی جے کنھیا لالکی بابنسی بھائیو جے کنھیا لالکی بابنسی بھائیو جے نند کے آنند بھائیو جے کنھیا لالکی جے ہوندے لالکی یہ نند کے آنند بھائیو جے جنھیا لالکی نند کے آنند بھائیو جے کنھیا لالکی ہاتی دینے گھوڑا دینے اور دینی پالکی یتن دیئے ہار دینے گائی بیانی مالکے کن تھا اور کچھلا دینے دینی مکتہ مالکے یتن دیئے ہار دینے گھوڑا دینئے ہار دینے گھوڑا دیکھا مالکے یچیک سودا لڑکے کمہ مطلب کو فالکے دن پوڑا دینے گھوڑا دینیا لڑکے بولو نمت کے آنمد بھائیو جے کلی آلال بلو نمت کے آنمد بھائیو جے کلی آلال بلو نمت کے آنمد بھائیو جے کلی آلال